ہمارے پروگرام کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے میں دعوت لینا چاہوں گا مرنہ حافظ قاری محمد صاحب کو کہ وہ کانے قریب کی دعوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں 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 موسیقی 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 اس کرم کی بدولت بڑا ہو اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہو اس کرم کی بدولت بڑا ہو ان کے قدموں سے زاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہو اس کرم کو مگر کیا کہوں گے میرے مانا میں سب سے برا ہو اس کرم کو مگر کیا کہوں گے میرے مانا میں سب سے برا ہو میرے مانا میں سب سے برا ہو جو برو کو سمیتے ہوئے ہیں ان کی دل پہ میں بھی پڑا ہو جو برو کو سمیتے ہوئے ہیں ان کی دل پہ میں بھی پڑا ہو دل روز کی کو سمیتے ہو جو برو کیا جاتا ہے جو برو جاتا ہوں جو برو کیا جاتا ہوں بڑ جاتا ہوں اپنی خطائیں بڑ جاتا ہوں اپنی خطائیں سر نگامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں سر نگامت سے اٹھتا نہیں ہے جب بھی ان کی طرف دیکھتا ہوں شافی وزر دبی کی کرم نے لاج رکھلی میں کھوڑت من کی شافی وزر دبی کی کرم نے لاج رکھلی میرے کھوڑت من کی لاج رکھلی میرے کھوڑت من کی نسبتوں کا کرم ہے کہ کارب کھوڑت ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو نسبتوں کا کرم ہے کہ کارب کھوڑت ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہو اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہو اس کرم کی بدولت بڑا ہو لاج رکھلی میرے کھوڑا ہو نگاہِ یار جسے عاشنائے راز کرے وہ کیوں نہ اپنی خوریے قسمت پر ناز کرے غمِ جہاں سے جسے وہ فراغ کی خواہش غمِ جہاں سے جسے وہ فراغ کی خواہش وہ ان کے دلد محبت سے ساز باز کرے امیدوار ہے ہر سمت عاشقوں کے گروہ تو یہ نکاف کو اللہ دل نواز کرے ساکی نے آج بندہِ احسان بنا دیا ڈالی ہوئے ایک نظر کے مسلمان بنا دیا ساکی کے فیضِ مست نگاہی کے محنسار ایک ایک موج کو رگ جام بنا دیا صدقے تیری ہونٹوں کے صدقے تیری ہونٹوں کے رنگین و رانائی ایک موجِ دوسم میں کل رازِ گلستہ ہے ایک حسن کا دریا ہے ایک نور کا توفہ ہے اس پیٹے خاکی میں کیا کیا سما ہے ایک نشان ہمارے پیارے حرد العزیز حضرت جداون بارکاتم العالیہ کی خدمت میں کہ اس کیے عبدالاکچی تاخیر کے یادز حضرت جداون بارکاتم العالیہ کو نامتے سفن دیتا ہے موسیقی 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 کے اندر ہرس کی وجائے زہد ہوتا ہے آپ نے غور کیا ہوگا آج کی دنیا میں ہر بندے کے اندر ہرس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے جس کے پاس سائیکل موٹر ہے وہ گاڑی کی ضمنہ رکھتا ہے جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی کی ضمنہ جس کے پاس ایک ہے وہ دو گاڑیوں کی ضمنہ جس کے پاس گھر ہے وہ فارم ہاؤس بنانے کی ضمنہ ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے دنیا کے لحاظ سے اور ایک تمہ ہے جو دل میں بڑھتی جاتی ہے حدیث مبارکہ میں نبی صاحب اشارت فرمایا دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں فرطہ ایک علم کا حریص جتنا علم حاصل کرتا جائے اس کا حرف اور بڑھتا ہے میں اور علم حاصل کروں اور ایک دنیا تحریص اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور میرے پاس ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ دوسر جنگل بھی اس کو بنا ہوا دے دے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس جنگل کا بنانے والا بھی میں خود ہوتا ہے یہ دنیا کی حرص بھی خطر نہیں ہوتی انسان کی پیٹ کو بس قبر کی مٹی بھرتی ہے ورنہ یہ دنیا سے نہیں بھرتا اس لیے آج کل کا سب سے بڑا فکتہ کیا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے یا لئیت لنا مسلمہ اوتیا قارون ہائے جیسے قارون کو خزانہ ملا تھا ایسا خزانہ میں رفاس ہوتا ہے اور جن کو ایسے خزانے مل بھی گئے انہوں نے سکون کی زندگی نہیں گزاری پریشان زندگی گزاری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ وابال کو بھی لے کے آتا ہے اس چیز کو لوگ ہی سمجھتے ہیں آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دیں اور اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیں تو اس کا مال اس کو کیا سکون دے گا اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ وافر مال عطا فرما دیں اور اس کی بیوی بد کردار بن جائے تو اس کی زندگی میں کہاں سکون ہوگا سکون تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے زندگی کے اندر خشیاں ہو نیکی ہو اور یہ مال سے نہیں ملتا یہ اللہ کا تعلق جوڑنے سے انسان کو نیکی ملتا ہے الحمدللہ ہمارے جو مدارس کے علماء طلباء ہیں فٹری طور پر ان کے اندر طبیعتوں میں زہد ہوتا ہے اور واقعی یہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ جو پڑھ کے نکلتے ہیں مدرسے سے اگر سکول کالج کی نوکری کرے تو ان کو دس گنا زیادہ دنخواہ ملے مگر یہ پھر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور مدارس میں تو بہت معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں ایک تجربہ کار عالم کئی سالوں سے جو پڑھا رہا ہے اس کی آج کے دور میں دنخواہ دس ہزار رفعہ ہوتی ہے اب آپ بتائیے کہ دس ہزار میں کون سے خرچے پورے ہوتے ہیں تو یہ لوگ انتہائی سالگی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا یہ فقر اختیاری ہوتا ہے جیسے نبی ریشتہ اسلام نے اللہ سے دعاوا گی تھی اے اللہ مجھے کتنا رزق دے ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقع ہو تو میں صبر کروں اس طرح کی زندگی میں پسند کرتا ہوں اور یہ واقعی مدارس کے علمات علماء ہے اس کا آج جیتا جاگتا ثبوت ہے ان کے گھروں میں بہت سادے کھانے بنتے ہیں کوئی مال زیادہ نہیں ہوتا فنیچر زیادہ نہیں ہوتا بس سبجے کے گزارے ہی ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بھی غروت کو برداشت کر لیتے ہیں یہ اپنے سے زیادہ مشکل کام ہے بندہ اپنے پہ تو غروت پرداشت کر لیتا ہے اپنے بچوں پہ غروت نہیں دیکھی جاتی ہے مگر یہ خود بھی علم پڑھتے ہیں اور معمولی ترخواہ پر زندگی گزارتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی علم پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں مدارس کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد علماء کے اپنے بچوں کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فقر کو اختیار کیا ہے پسند کیا ہے اس پہ شکوے نہیں ہوتے ان کے دلوں میں یہ دنیا داروں کو دیکھ کے مچلتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا شکر دا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں علم کی نعمت عطا فرما دی ان کے دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے رَزِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُحَالِ مَالُو ہم اس جببار کی تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمیں علم اطا کیا اور جس نے ان دنیا داروں کو مال اطا کیا فَإِنَّ الْعِلْمَ فَإِنَّ الْمَالَ يَقْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَظَالُمَ مال تو ان قریب سے نہ ہونے والی چیز ہے اور علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس کو زوال نہیں ہوتا چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ لوگ قارون کو دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا ہے تو علماء جب یہ بات سنتے تھے وہ کہتے تھے وَإِلَكُمْ وَتُمْهَرَا نَاسُ وَسَوَابُ اللَّهِ خَيْرِ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے اور آج کے دور میں بھی یہ علماء تلواء الحمدللہ زہدانہ زندگی گزارتے ہیں لباس بھی سادہ کھانا پینا بھی سادہ رہنسین بھی سادہ گھر میں سائیکل ہوتا ہے تو موٹر سائیکل نہیں ہوتا موٹر سائیکل ہوتا ہے تو گاڑی نہیں ہوتی اتنی معمولی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی زبان پر شکر کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنے سال سے مدرسے میں خدمت کی وجہ توفیق عطا فرمائی اور ان کو آفر بھی آتی ہیں نوکریوں کی اور پیسوں کی مگر وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے اس لیے کہ انہوں نے دین کو چنا ہوتا ہے اور اس فقر پر برداشت کیا ہوتا ہے اور اسی فقر کے بدلے قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے گے نبی اسلام نے دعا مانگی اللہم آحینی مسکینہ اہلا مجھے مسکنت کی زندگی اتا فرما و امتنی مسکینہ اور مجھے مسکنت کی موت اتا فرما و اشورنی فی زمرت المساکین اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا ہماری اکابلین میں حضرت مولانا قاسم نواتی رحمت اللہ علیہ کے اندر بہت زود تھا ان کے حالات جدگی میں لکھ ہے کہ مدرسے میں ہر استاد کا کوئی نہ کوئی صندوق ہوتا تھا ٹرنک ہوتا تھا جس نے وہ اپنے ذاتی سامان رکھا کر دیتے حضرت مولانا قاسم نواتی رحمت اللہ علیہ کوئی صندوق نہیں تھا کوئی ٹرنک نہیں تھا بس ایک گھٹری تھی جس گھٹری میں وہ اپنے پہنے کے چند کپڑے یا چادر وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے سوا کوئی سامان ہی نہیں تھا اور دارلوم میں ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا حضرت نواتی رحمت اللہ اپنے نام کا کھانا نہیں بنواتے تھے تو پھر گزارہ کیسے کرتے تھے ان کے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب نواتی رحمت اللہ علیہ ان کا کھانا بنتا تھا اور ان کا کھانے میں سے جو بچ جاتا تھا انہوں نے نوکر کو کھا ہوا تھا کہ وہ بچا ہوا کھانا میرے پاس لے آنا وہ کھا کی گزارہ کر لیا کرتے تھے اپنے نام کا کھانے ہی نہیں بنواتے تھے ایسا زہد آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس زہد کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے بنائے ہوئے ادارے کو پوری دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا اور یہی عمل ہمارے اقابلین کے اندر جاری ساری ہو گیا جہاں میں شرفیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت مفتی عمد حسن رحمت اللہ علیہ یہ حضرت اقترستانی رحمت اللہ کے اجل خلیفہ تھے انہوں نے لاہور میں اس کی بنیاد رکھی شروع میں نیلہ گمبت میں چھوٹا سا مدرسہ تھا پھر بعد میں اللہ تعالی نے محرمانی فرمائی تو یہ موجودہ جگہ پر بڑی وسیع جگہ کے اوپر بنایا گیا جب عزت مفتی عمد حسن رحمت اللہ علیہ نے جہاں میں شرفیہ بنا لیا تو ان کے اچھے استادوں کی ضرورت محسوس ہوئی اچھے استادوں میں ایک استاد تھے حضرت مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء بسے تھے ان کی تفسیر بھی مشہور ہے مارکہ القرآن کے نام سے مگر وہ بہاول پر میں نواب اور بہاول پر کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اور ان کو بڑے پیسے ملتے تھے بہاول پر کے نواب نے بڑی عزت سے ان کو بلایا تھا اور ان کی تنخواہ خوب زیادہ رکھی تھی تو حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ان کو حضرت مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کو اور اس میں ایک فکرہ لکھا کہ حضرت آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں کبھی ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول فرمائیں آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں ہم فقیروں کی دال روٹی قبول فرمائیں تو مفتی صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے اپنے مدرسے میں بلانا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس مدرسے میں اسکیفہ دیا اپنا سامان سمیٹا اور ایک ٹرک پہ سامان رکھا خود بھی ساتھ بیٹھے اہل خانہ کو بھی بٹھایا اور جامعہ شرفیہ پہنچ کر اپنا سامان اتارا آ کر سلام کیا حضرت آپ نے حکم دیا تھا میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں نواب کی اتنی بڑی تنخواہ کو لاتماری اور غربت کو اپنے لئے پسند کیا اور پھر باقی پوری زندگی انہوں نے جامعہ شرفیہ میں حدیث کی خدمت کی یہ ہوتا ہے تمہ کی وجہ زہد طبیعت کے اندر ہونا یہ دنیا کا مال بھی عجیب ہے حلالوہا حضاب وحراموہا عذاب اگر یہ مال حلال طریقے سے بھی ملے گا تو حساب تو دینا پڑے گا اور اگر حرام طریقے سے آیا پھر تو اس کے بدلے عذاب ہوگا انسان اس لئے اللہ سے اگر کوئی بندہ مال مانگے تو ایسا مال مانگے جس میں وبال نہ ہو مال کا کم سے کم وبال یہ ہے کہ بندے کو موت اچھی نہیں لگتی موت سے دل گھبراتا ہے بھئی جس کے پاس روٹی بھی ہے بوٹی بھی ہے کارے بھی ہیں بہارے بھی ہیں اس کو موت اچھی کیوں لگے گی وہ تو چاہے گا بھئی لمبار سا زندہ رہا ہوں تو کم سے کم وبال مال کا جو ہے وہ یہ کہ موت سے انسان کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور جو ظاہد ہوتا ہے اس کو جب موت آ جائے وہ اللہ کے پاس جانے کے لئے تیار ہوتا ہے تو پہلی نشانی کے طبیعت کے اندر زہد ہونا چاہیے مال پیسے کی حرث نہیں ہونی چاہیے پھر اللہ ان کے پیسے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیا کرتا ہے مجھے ایک مرتبہ کراسی جانے کا موقع ملا تو حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت پر حادری ہوئی تو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے وہ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنے لئے دین کو چنا ہے دنیا کو نہیں چنا مگر اللہ نے دنیا میرے قدموں میں اتنی ڈال دی ہے کہ میرے بیت الخلا اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں گھر میں کہ دنیا داروں کے بیڈ روم بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے اللہ قدموں میں ڈال دیتا ہے دنیا کو چنانچہ حضرت مولانا قاسم نوناتوی احمد اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کچھ بندہ آیا اور اس نے آکے حدیعہ پیش کیا حضرت نئے بندے سے حدیعہ قبول نہیں فرماتے تھے تو حضرت نے انکار کر دیا جب اس نے دیکھا کہ حضرت قبول نہیں کر رہے تھے تو وہ گیا جب مسجل سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتوں کے اندر ڈال دی ہے کہ جب آکے جوتے پہنیں گے تو پھر تو پیسے ان کو نکال نہیں پڑیں گے حضرت جب جوتے پہننے لگے تو پیسے ان کے اندر دیکھے جوتوں کے اندر پڑے ہوئے دیکھے تو حضرت ساتھ سالوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کی رضا کے لئے دنیا سے مو موڑتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے جوتوں میں ڈے دیتے ہیں جوتوں میں عطا فرما دیتے ہیں حضرت ثانویر رحمت اللہ کا ایک مرید تھا سرکاری افسر تھا اور بڑا مال پیسے والا تھا وہ بیعت ہوا کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک لاکھ رپیہ کا حدیعہ بھیجا مڈی آرڈر کے ذریعے سے اب حضرت کے ہاں میں یہی طریقہ تھا کہ نئے بندے سے حدیعہ کبول نہیں فرماتے تھے تو جب ایک لاکھ رپیہ کا حدیعہ آیا تو حضرت نے اس کو واپس کر دیا وہ تو سرکاری افسر تھا اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میرے بھیجے ہوئے پیسے انہوں نے جذکار دی واپس کر دیئے اس نے پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میں نے تو بڑے محبت سے آپ کو حدیعہ بھیجا تھا آپ نے حدیعہ کو واپس کر دیا آپ کو دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا جب اس نے یہ خط بھیجا تو حضرت نے اس خط کا جواب دیا اچھا اگر تم لکھتے ہو کہ دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا تو پھٹ میں دنیا میں ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو تمہارے ایک لاکھ رپیہ کو بھی لات مار دے تو جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے اندر تمہ کی وجہہ زہد ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ اسی کو اپر اکتفا کرتے ہیں اپنی امیدوں کو اپنی تمناوں کو مختصر کرتے ہیں اور سادگی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ان کا حصہ بہت ہلکا فلکا ہوتا ہے نبی اسلام نے اشارت فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غربہ میری امت کے عمراء سے پانچ سو سال پہلے جنت سے جائیں گے اور قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال دنیا کے اس کے برابر ہوگا اب بتائیے جب ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو پھر پانچ سو سال کے کتنے دن بنتے ہیں اور دنیا کے کتنے سال بنیں گے لاکھوں سال بنیں گے اس کے مطلب یہ کہ غریب لوگ جنت میں لاکھوں سال پہلے چلے جائیں گے اور امیر لوگوں کو اس کے بعد جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا اور حساب دیتے ہوئے بندے کو مشکل میں وقت گزرے گا تو پہلی نشانی کہ ہیرز کی وجہ ہے طبیعت کے اندر زہد ہوتا ہے پھر دوسری نشانی کہ اداوت کی بجائے ان کے اندر حمدردی ہوتی ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے ذرا سی بات پھر ناراض ہو جاتے ہیں چھٹ چھٹی بات پھر دشنی کر لیتے ہیں مگر جو عالم ربانی ہوگا اس کے اندر حمدردی ہوگی اس کے اندر محبت ہوگی اس کے اندر پیار ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں حمدردی سکسٹی پرسنٹ دنیا سے گھٹ گئی ہے یعنی اگر کسی زمانے میں سو فیصد دھمدردی ہوتی تھی تو آج کے دور میں صرف چالیس فیصد رہ گئی ہے ساٹھ فیصد دھمدردی کم ہو گئی ہے اور واقعی آج تو ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے کہ انسان خود پیڑ پر کے کھانا کھا لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ہمسائے کے بچے بھوکے سوئے یا کچھ کھا کے سوئے احساس ہی نہیں ہوتا غریبوں پہ کیا گزر رہی ہوتا ہے امیروں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا دلوں میں سے ہمدردی نکل گئی بلکہ غریبوں کا حال دیکھ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں بجائے اس کے کہ دلوں میں ہمدردی ہوتی اور ان کی مشکل کو دور کرنے میں وہ کوشش کرتے ان کا ویٹ کے مذاق اڑایا جاتے ہیں تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر دشمنی کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی حضرت علی عجوینی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بچوں کے ذریعے سے حضرت کے ساتھ بتمیزی کروائی کوئی سر کے اوپر تھپڑ لگاتا تھا کوئی ہاتھ لگاتا تھا اور ساری کشتی والے ہنسنے رہ جاتے ہیں جب انہوں نے طوفانِ بدتمیزی بفاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انہام فرمایا کہ علی عجوینی یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ صبر کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو دعا کرے تو میں اس کشتی کو اُلٹتوں مقصد یہ کہ یہ سب ڈھوپ جائیں تم اندر دریان جب یہ الہام ہوا تو حضرت علی عجوینی رحمت اللہ نے فوراں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اگر آپ اُلٹنا ہی چاہتے ہیں تو کشتی کو اُلٹنے کے بجائے ان سب سواریوں کے دلوں کی کشتی کو اُلٹنی دیئے دعا قبول ہوئی کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے سوار تھے مرد اور عورت اللہ نے موت سے پہلے ان سب کو بلایت کا مقام اضاف فرما دی تو وہ دشمنی نہیں پالتے ہمدردی پالتے ہیں اور یہ نبی رحمت اللہ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے تو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی رحمت تھی اور رحمت للعالمینی تھی تو اسی کا فرطہ ان کے وہ رساء علماء پر بھی پڑتا ہے اور ان کی طبیعتوں کے اندر بھی ہمدردی ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدگیدار عورت تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پھلایا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے زندگی کے سب گناہ معاف کر دیئے تھے اب اگر پیاسے کتے کو پانی پھلانے پر ایک بدگیدار عورت کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو سوچئے جو کسی پیاسے انسان کو پانی پھلائے گا پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوں گی جو کسی غریب کے بھوک کے وقت میں اس کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا اور اس کا تو درجہ ہی بڑا اونچ ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے نیک بندے کو کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا پیاسا تھا تُو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک اور پیاسے منزع اور مبرہ ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ بھوکے پیاسے تھے اور میں نے کھانا نہیں کھلایا اللہ فرمائے گا کہ خلا موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا اگر تُو اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تُو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا اگر پیاسے کو پانی پھلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تُو نے مجھے پیانی پھلایا ہوتا اس دن پتہ چلے گا کہ کسی کی ضرورت کے وقت میں مدد کرنا اللہ کیاں کیا مرتبہ رکھتا ہے اس سے ہنچا تصور نہیں پیش کیا جا سکتا کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا کہ اللہ فرمائے کہ میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا اگر تُو غریب کو کھلاتا کھلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تُو نے مجھے کھلایا کھلایا ہوتا تو پہلی نشانی کے ان کی طبیعت میں تمہ کی بجائے زہد ہوتا ہے اور دوسرا ان کے اندر اداوت کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے اور تیسری چیز ان کے اندر تکبر کی بجائے توازہ ہوتی ہے اجم نہیں ہوتا میں نہیں ہوتی بلکہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کو بہت پسند اللہ کے لئے توازہ اختیار کرتے ہیں اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے اس لئے یہ علماء حضرات توازہ اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے مقام عطا فرما دیتا ہے توازہ کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے توازہ کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن دی سراہی سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی گردن اور جھک رہی ہوتی ہے اور پانی نکلتا ہے گردن اور جھک جاتی ہے جتنی گردن جھکتی ہے اتنا زیادہ پانی اس سے نکلتا ہے توازہ کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور چکی جاتی ہے گردن بھی جو اہلِ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ چک کے رہتے ہیں جو اہلِ وصف ہوتے ہیں ہمیشہ چک کے رہتے ہیں سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سرائی جب تک چکے گی نہیں تو گراس میں پانی نہیں بھر سکتی تو علماء کے اندر پھر تواز ہوتی ہے اس لئے ان کا علمی فیض آگے ان کے شاگردوں میں منتقل ہوتا ہے حضرت مولانا قاسم ننوٹی رحمت اللہ کے اندر بہت زیادہ تواز ہوتی چنانچہ ایک مرتبہ حضرت کو بلایا گیا ایک شہر میں جہاں مختلف مظاہب کے علماء نے آنا تھا اور ہر مذہب کے عالم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کرنا تھا تو علماء نے کہا کہ حضرت اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لئے آپ ہمیں سب سے زیادہ موضوع نظر آتے ہیں آپ تشریف لائیے حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں مناظرے سے ایک دن پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا وہ لوگ مطمن ہو کر چلے گئے تو اب جب سفر کرنے کا وقت آیا تو حضرت نانوٹوی رحمت اللہ نے سوچا کہ مجھے اپنے ساتھ کوئی خادم لینے کی کیا ضرورت ہے میں اکیلا پیدل سفر کرتا ہوں اور وہاں پہنچ جاؤں گا نہیں میں اکیلا ٹرین پر سفر کرتا ہوں اور میں وہاں پہنچ جاؤں گا چنانچہ حضرت نانوٹوی ٹرین پر بیٹھے اور اس شہر کی طرف جانے لگے شاہ جہانپور اس شہر کا نام تھا جب شاہ جہانپور سے ایک دو اسٹیشن پہلے کا وقت آیا نا تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مقامی لوگوں کو اپنے آنے کا شیلول بتا دیا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیشن پر میرا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں لہٰذا مجھے ٹرین کے ذریعے سے نہیں جانا چنانچہ حضرت شاہ جہانپور سے ایک اسٹیشن پہلے گاڑی سے اتر گئے سوچا کہ درمیان میں دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ میں پیدل سفر کر لوں گا اب جب پیدل چلنے لگے تو راستے میں ایک نہر آتی تھی بڑی تو حضرت کا پیجامہ تھا حضرت نے پیجامہ اتار کر تہبند ماندھ لی اور دریا کو عبور کیا پھر آگے گزر کر حضرت نے تہبند کو پھیلا دیا تاکہ یہ خوشک ہو جائے پھر سوچا کہ خوشک ہونے میں تو بہت ٹائم لگے گا تو میرا وقت برباد ہوگا کیوں نہ ہو میں چلتا ہوں چنانچہ حضرت کے پاس ایک لاتھی تھی اصحا تھا حضرت نے اس کو اپنے کندے پہ یوں رکھ لیا اور جو لاتھی کا عصہ بڑا ہوا تھا اس کے اوپر چادر لٹکا دی اور یہ اسلام کا صفیح یہ اسلام کا محافظ اس فقیرانہ حال میں چل کے جا رہا ہے کہ کندے کے اوپر لاتھی ہے اور لاتھی کے پیچھے چادر جو ہے وہ لٹک رہی ہے خوشک ہو رہی ہے اور چلتے جا رہے ہیں جب شاہ جانفر شہر میں پہنچے تو حضرت نے سوچا کہ کل مقابلہ ہے تو آج میں کسی ہوتل کے اندر کمرہ لے کے آرام کر لیتا ہوں اب دوسری طرف سنیے کہ جب ٹرین پہنچی اپنے سٹیشن پر تو مقامی علماء نے حضرت کے استقوال کے لیے انتظام کیا ہوا تھا کوئی سو دو سو بندے وہاں موجود تھے پھولوں کے ساتھ ہار لے کے استقوال کے لیے آئے ہوئے تھے ساری سوارییں اتر گئیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئی حضرت ان نورت بھی نہیں اترے تو وہ لوگ بڑا پریشان کہ حضرت بتانی کیوں نہیں پہنچے پھر ان میں سے ایک آلم جو تھے وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ٹرین مس ہو گئی ہو تو امید ہے کہ حضرت پہنچیں گے تو صحیح ٹرین سے نہیں آئے تو بس کے ذریعے سے آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور کسی ہوتل میں انہوں نے قیام کر لیا ہو تو شہر کے ہوتلوں میں اسے ذرا معلومات کر لو ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے شہر کے تمام ہوتلوں میں پتہ کیا تو قاسم ننوطی کے نام سے کوئی آلم ہی نہیں تھا کوئی کمرہ ہی بکھ نہیں کروایا اس نے آ کے کہا جی کہ کوئی کمرہ قاسم ننوطی کے نام سے بکھ نہیں ہے تو وہ بڑے عالم کہنے لگے اچھا میں جا کے بتا کرتا ہوں چنانچہ جب وہ گئے تو انہوں نے جو آئے ہوئے مہوان تھے ان کی فیرس دیکھنی شروع کی حضرت نونوطی رمزہ کا تاریخی نام تھا خرشید حسن حضرت نے اس نام سے اپنا کمرہ بکھ کروایا ہوا تھا جب اس کی نظر پڑی نا خرشید حسن کے نام پہ تو اس نے ہوتل والے سے کہا کہ بھئی یہ خرشید حسن کون ہے اس نے کہا جی ایک بڑے میئے ہیں مؤمر آدمی ہیں پتلے دبلے سے ہیں حضرت نونوطی نے امتلا ہے بہت پتلے دبلے تھے اللہ نے ان کو بستتن فی العلم تو بنایا تھا بستتن فی الجسم نہیں بنایا تھا بہت پتلے دبلے تھے آج تو ما شاء اللہ ہماری حالت ہی بشاور ہوتی ہے نا کہ بستتن فی العلم تو ہوتے نہیں لیکن بستتن فی الجسم ضرور ہوتے ہیں بلکہ جیسے مطن کے اوپر ہاشیہ لکھا وہ ہوتا ہے نا ایسے ہمارے جسم کے اوپر چل بھی لٹک رہی ہوتی ہے تو وہ عالم تھے تو اس کمرے میں گئے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے حضرت تشریف لائے بڑے حیران حضرت آپ اس کمرے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم تو آپ کا سٹیشن پر استقبال کرنے کے لئے گئے اور آپ وہاں تھے ہی نہیں حضرت نے فرمایا میں اس لئے اسٹیشن پر نہیں آیا کہ میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں آپ میرا کیوں استقبال کرتے ہیں پھر حضرت نے ایک عجیب بات کہی یہ الفاظ کہ چند لفظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی چند لفظ پڑھ لیے تھے دنیا پہچان گئی ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوتی یہ جو دل کے اندر تمنا ہوتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو نظر ہی نہ ہوں یہ توازہ ہوتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو عزتیں دیتے ہیں چنانچہ فرقل دن مقابلہ ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوٹر حمدلہ کو فتح اطاف فرمائی اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اس کا نام ہے مباسہ شاہ جہانپر آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی حقانیت کو یاگر کیا اور ہندووں نے اور باقی مذہب والوں نے کچھ تسلیم کیا کہ اسلام سچا دی ہے تین باتیں ہیں تمہ کی بجائے زہد کا ہونا عداوت کی بجائے حمدردی کا ہونا اور تکبر کی بجائے توازو کا ہونا یہی توازو ہمارے سارے مشاہد کے اندر تھی سارے علماء کے اندر تھی حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ وہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اپنے مدرسے میں اور دور دور سے طلباء ان سے حدیث پڑھنے کے لئے آتے تھے اللہ کی شان دیکھیں ایک دن ایک جگہ پر پڑھاتے ہوئے حضرت کو ایک اشکال ذہن میں آیا تو حضرت نے طلباء سے پوچھا میرے ذہن میں یہ اشکال پیش ہو رہا ہے کسی کو اگر اس کا جواب آتا ہو تو بتا دے ہم ہوتے ہیں تو ہم گولی کر جاتے ہیں کسی کو کیوں پتا چلے کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا مگر وہ لوگ سچے تھے جو دل میں ہوتا تھا وہی لبان پہ ہوتا تھا جب حضرت نے پوچھا تو طلباء نے کہا کہ حضرت ہمیں تو نہیں پتا یہ اشکال کا کیا جواب ہے تو حضرت نے پھر اپنے ایک شاگٹ کا نام لیا جو قابل تھے حضرت سے پڑھے ہوئے تھے اور اسی مدرسے میں وہ استاد لگے ہوئے تھے تو وہ دوسرے کمرے جماعت میں طلباء کو پڑھا رہے تھے حضرت کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں ہو سکتا ہے ان کو اس اشکال کا جواب آتا ہو یعنی اپنے شاگٹ سے پوچھنے کے لیے جانے لگے بخاری شریف اٹھائی گا اور چل پڑے اب کلاس کا ایک بچہ بھاگا بھاگا گیا اور اسے جا کے ان کو بتا دیا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں کوئی اشکال کا جواب انہوں نے پوچھنا ہے تو انہوں نے اپنا درس موقع کیا اور وہ اپنی کلاس سے نکل کر باہر انتظار میں کھڑے ہوئے حضرت تشریف لائے تو برامنے میں ملقات ہوئی حضرت نے فرمایا مولانا یہ دیکھو ایک اشکال پیش آ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے اور ان کو اس اشکال کے جواب کا پتہ تھا اب یہ اچھا موقع تھا استاد کے سامنے اپنی علمیت جگانے کا یا لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا ثبوت دینے کا لیکن جب حضرت نے فوچا کہ اس اشکال کا کیا جواب ہے تو ان کے اندر بھی تواز ہوتی وہ بھی بہت ہی مٹے ہوئے تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا اور اس کے بعد آگے جواب بتا دیا جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام کو آپ نے ایسے حل فرمایا تھا یہ کہہ کر اس کا جواب بتا دیا یوں جب بندہ مٹا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے شاعر نے کہا چھوٹی چھوٹی کوٹ دے اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں جب تم میں کو مٹا لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے لوٹنے کی اجازت اطاف فرمارے گے ہمارے دادہ فیر حضرت خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ خانوال میں تھے ان پر ایک دور بڑی غربت کا گزرا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی مدری دور آ گیا پھر انہوں نے مسجد بھی بنائی جس کا نام بچندہ مسجد مشہور ہو گیا اور حضرت نے ذاتی گھر بھی بنایا اور ذاتی گھر کو بھی بہت خوبصورت بنایا اُس زمانے میں جب چفز نہیں رہی تھی اور وزیروں اور امیروں کے گھروں میں فرشوں پہ لگتی تھی حضرت نے مسجد کے مناروں اور دیواروں تک سب چفز جو ہے چڑھا دی آج بھی جائیں تو آپ کو دیواروں پہ چفز لگی نظر آتی ہے تو اللہ نے رزق فراہ کر لیا تھا اب جب رزق فراہ ہو گیا نا تو کچھ پیر بھائی ایسے تھے حضرت کے اور خلافہ وہ ذرا ان کے ساتھ کچھنے لگ گئے چنانچہ ایک ایسے عالم تھے جو ایک مسجد میں امام تھے اور وہ بھی حضرت خاجہ فرزیل ایوگریشن امتلہ کے خلیفہ تھے ان کا ایک مقتدی خاجہ ابن مالک سجی کی رمضہ کا مرید تھا تو وہ حضرت کو ملنے کے لیے جانے لگا تو اس نے سوچا کہ چلو میں حضرت کو بتا دیتا ہوں امام صاحب کو ہو سکتا ہے سلام بھیجنا ہو تو وہ سلام بھیجیں گے چنانچہ وہ سادہ عزمی آیا اور آ کر بتایا امام صاحب کو امام صاحب میں پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں آپ نے کوئی پیغام دینا ہو تو پیغام دے دیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیر صاحب کو جا کر یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں دو بہنے ہیں ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری روٹ جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے یعنی دو بہنے ہونا تو ایک سے نکاح ہو جائے تو دوسری بہن حرام ہو جاتی ہے ان کا مقصر یہ تھا کہ آج کل ایسے لگتا ہے جیسے دنیا نے آپ سے نکاح کیا ہوا ہے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آخرت آپ سے روٹ گئی ہو اشارہ انہوں نے اس طرف کرنا تھا اب جب یہ نوجوان حضرت کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ جی میں اپنے مولانا صاحب کو مل کے آیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات کہی تھی تو اس نے صاف سا بتا دی کہ حضرت انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے اب حضرت نے جب یہ الفاظ سنے تو خموش ہو گئے سر جھکا لیا اور آنکھوں میں سے آنسو بہت دیر ہوتے رہے اتنی دیر ہوتے رہے کہ وہ بندہ دل میں سوچنے لگا کاش میں نے یہ بات نکل ہی نہ کی ہوتی میں نے اپنے شیخ کو اتنی اضافہ چاہ دی کافی دیر کے بعد حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ ہم سے حسد کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا اللہ نے ہم پر اگر بہار بھیجی ہے تو ان کو کیا تخلیف ہوتی ہے کیوں یہ جو ہے تڑکتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں حضرت نے یہ بات کی کہ الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے یہ تواز ہوتی ہے تو تین باتیں بتائیں کہ تمہ کی وجہ سہود عذاوت کی وجہ حمدردی اور تکبر کی وجہ تواز ہو پھر چوتھی نشانی کہ ریاہ کی وجہ اخلاص چنانچہ یہ عذاب جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں دکھاوا ان کے در نہیں ہوتا حضرت مولانا فضل الرحیم فضل الرحیم دعوت برکاتوں کے ساتھ ایک جگہ میری ملقات ہوئی تو مولانا فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنے والے صاحب کا واقعہ سناوں میں ان کا ضرور سنائیں تو فرمانے لگے کہ میں چھوٹا بچہ تھا جامعہ شرفیہ بنا مگر اس میں کچھ استاد ایسے تھے جن کا ذہن ذرا سیاست کی طرف تھا تو ان کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی یہ حضرات ذکر و سلوک کی طرف زیادہ توجہ دینے والے تھے اور وہ سیاست اور ووٹ اور اسلامی نظام اور اس طرف زیادہ توجہ دینے والے تھے اب ایک موقع ایسا آیا کہ ان استادوں نے مدرسے میں اسکیفہ دے دیا اور پھر اسی گلی میں دروازے کے بالکل سامنے دروازے والا جو مکان تھا نا اس کو قرائے پر لے کر اس کو جامعہ مدنیہ بنا دیا آئی تو جامعہ مدنیہ رائیونڈ روڈ پہ ایک بڑی جگہ پہ بنا ہوئے ہیں نا لیکن ابغضاء اس طرح سے ہوئی تھی یہ جامعہ شرفی ہے اور اس کے دروازے کے بالکل سامنے دروازہ اور اس میں انہوں نے جامعہ مدنیہ کی ابتدا کر لی تو بولا فضل الرحیم زامد برکاتہ فرمانے لگے کہ مجھے بڑا غصہ طبیعت میں میں ابا جان کے پاس آیا اور میں نے کہا ابا جان دیکھو ان لوگوں نے کیا حرکت کی اگر مدرسہ بنا نہیں تھا تو لاہور اتنا بڑا شہر ہے جا کر کہیں اور بنا لیتے اسی گلی میں ہمارے ادارے کے دروازے کے سامنے ادارہ بنانا یہ کہاں کا انسان جب میں نے یہ بات کہی تو ابا جی نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے تھے کوئی کام کرنے جا رہے تھے میں نے کہا امی نے یہ کہا تھا کہ یہ کر کے آؤ تو حضرت فرمان لگے اچھا یہ کام کر کے آؤ پھر میں تمہیں اخلاص کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں جل جلی کام سمیٹھ کے ابا جی کے پاس گیا ابا جی آپ بتائیں تو حضرت مفتی حسن رحمت اللہ نے فرمایا بیٹے اگر تم نے سر پر بوجھ زیادہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم سے وہ بوجھ اٹھی نہیں رہا کمر پھٹھی جا رہی ہے اور ایسے وقت میں کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور وہ آپ کو کہے کہ بھئی اپنا آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو میں اسے منظر تک پہنچانے میں مدد کر دیتا ہوں اب بتاؤ وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جی وہ تو میرا دوستی ہوگا جو میرے بوجھ کو تقسیم کر کے اس کو منظر تک پہنچا دے تو ابا جی نے فرمایا دیکھو بیٹا اب تک اس شہر میں ایک ہی مدرسہ تھا جامعہ اشرفیہ کے نام جید پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا اب دوسرا مدرسہ بڑھ گیا تو دو مدرسے ہو گئے تو مسئولیت کا بوجھ آدھا آدھا تقسیم ہو گیا اب جو ہمارے بوجھ کو تقسیم کر لیں بتاؤ وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں اس طرح انہوں نے میرے ذہن سے جو خل جانتا اس کو نکال دیا اور مجھے درس دے دیا کہ اخلاص کے ساتھ بندہ جب کام کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ریاکاری کی وجہ ایسے بندوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس لئے دین کا کام جہاں بھی اور آؤ جس کسی کے ذریعے سے بھی اور آؤ ہمیشہ خوشی کا ادھار کیا کریں یہ ضرور نہیں کہ دین کا کام ہمارے ہاتھوں سے ہوگا تو وہ دین کا کام ہے اور کسی اور کے ہاتھوں سے ہوگا تو اس میں ہم کیڑے نکالنا شروع کر دیں ایسی بات نہیں ہے دین کا کام جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی کر رہا ہے ہمارے دل میں خوشی ہونے چاہیے کہ اللہ نے قبول فرمایا اس بندے کو اور اسے اللہ نے دین کا کام لے لیا اخلاص کا یہ اتقاد ہے تو ریا کی وجہ طبیعت میں اخلاص کا ہونا یہ علماء ربانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور پانچویں نشانی کہ ان کی طبیعتوں میں شک کی وجہ یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر پکا فروسہ آئی تو ہمارے دلوں کے اندر شک ہی رہتا ہے نا اللہ کے حبیب سے نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت اتا فرما دیتے ہیں تو ہم ڈرتے ڈرتے اللہ کے راستے میں خط کرتے ہیں پتہ نہیں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا تردد ہوتا ہے طبیعت میں شک ہوتا ہے مگر ان حضرات کے دلوں میں یقین ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اللہ کے وعدوں پر گھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں حضرت مولانا قاسم نواتی نام طلعہ نے دعلم دے بند کی بنیاد رکھی تو انہوں نے آٹھ اصول بنائے ان کا نام رکھا اصولِ حشتگانہ حشتگانہ فارسی کا لفظ ہے یعنی آٹھ اصول اور ان آٹھ اصولوں میں ایک اصول یہ تھا کہ مدرسے کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ جی میں مدرسے میں اتنے پیسے ہر مہینے دیا کروں گا تو ایسی آفر کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے فرق دیکھو ہم صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے یہ جو ہر مہینے تنہائیں دینی ہوتی ہیں اور مخویت العباق کے کھانے کو بنانا ہوتا ہے یہ خراجات پورے نہیں ہوتے اے اللہ کوئی مستقل ذریعہ آمدنی کا ہو جائے تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے اور ان حضرات کا یہ آلتہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا تو کسی نے کہا کہ حضرت مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا حضرت نے فرمایا اس لیے کہ پھر توجہ سبب پہ آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی اور برکتے بند ہو جائے گی یہی یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں تھا اللہ تعالیٰ قرآن وید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَئِي ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی نازل فرمائی یہ نے الہام فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور اگر آپ کو خوف ہو کہ پولیس والے آکھے بچے کو پکڑ کے نہ لے جائیں فَأَلْقِيَ فِي الْيَمْ تو اس کو پانی کے اندر ڈال دینا فَلْيُلْتَهِ الْيَمْمُ بِسْسَاحِلِ پھر یہ بچہ پانی میں تہتے تہتے بلا خیر کوئی اس کو پکڑے گا اور ساحل پر یہ لگ جائے گا اور جب ساحل پر جائے گا یَأَخُدْهُ عَدُو بُلِّي وَعَدُو بُلَّهِ اس کو وہ بندہ پکڑے گا اللہ فرماتے ہیں جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے یعنی فیرون اس کو پکڑ لے گا مگر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے پریشان بھی نہیں ہونا اِنَّا رَادُوْهُ عَلَيْكُ ہم اسے واپس لٹائیں گے وَجَائِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے اب یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا مگر عورت اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی جو ہے وہ سنسٹیو ہوتی ہے یہ اکثر لوگ جانتے ہیں اس عورت نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو ایک ڈبے میں ڈال کے اس بکسے کو پانی کے اندر ڈال دیا اکل کہہ رہی تھی کہ دیکھو اگر بکسے کے اندر کوئی سراخ نہیں ہوگا نا تو بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا اور اگر اس میں آپ سراخ بنائیں گی تو سراخوں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا اب تیرا بچہ بچتا نظر نہیں آتا بس اس کو موت ہے مگر اس عورت نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے کو بکسے کے اندر ڈال دیا اب اللہ کی شان دیکھیں وہ بکسہ تیر تھا وہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے ایک جگہ پر فیرون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا اور اس کے اردگرد اس کے جو باڈی گارڈ تھے وہ کھڑے تھے باڈی گارڈ کی تعداد آٹھ سو تھی ان میں سے ایک باڈی گارڈ نے سوچا کہ یہ بکسہ تیر تو وہ آ رہا ہے تو میں اس کو دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے وہ باڈی گارڈ اس بکسے کو پکڑ کے لے آیا اور اس نے لا کے اس بادشاہ کے سامنے رکھا بادشاہ اور ملکہ دونوں نے کہا کہ اچھا بکسے کو کھولو اب جب بکسے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ نے ایسی کشش ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا اب جب اس کو آسیہ نے دیکھا ہے تو آسیہ تو دل دے بیٹھی اس نے اپنے حضبن کو کہا لا تقتلو ہو تم نے اسے قتل نہیں کرنا اسا این فعنا یہ ہمیں نفف ہو چائے گا اور نتخذہو ولدا یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے گی اب جب ہوم گورنمنٹ نے کہہ دیا ہوم ڈیپارٹمنٹ نے کہہ دیا قتل نہیں کرنا تو فیرون نے پھر اپنی بیوی کی بات مان لی کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں فیرون کی اکل نے اس کو دھوکہ دیا کہ جب میں اس کو اپنا بیٹا بناوں گا اور اپنے محل میں پالوں گا تو یہ بڑا ہو کر مجھ سے تاز کیوں چھینے گا یہ تو میرا احسان مند رہے گا اس لیے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے چنانچہ فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے ان کو لے کر اپنے محل میں آیا اُن دمانے میں فیڈر کی مائن نہیں ہوتی تھی ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا تھا عورتیں ہی بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی چنانچہ فیرون نے اعلان کیا کہ جاؤ اور جو عورت پی دودھ پلانے کی مرحلے میں ہے اس کو لاؤ تاکہ اس بچے کو دودھ پلائے اللہ تعالیٰ بھی بڑے دانا ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے عورتوں کا دودھ آپ پر حرام کر دیا تھا چنانچہ جو عورت آتی دودھ پلانے لگتی بچہ اس کا دودھ اکسیپٹ نہیں کرتا تھا پھر روتا تھا دوسری عورت پلاتی بچہ پھر نہیں پیتا تھا پھر روتا تھا تیسری عورت چوتھی عورت در جنو عورتوں نے ٹرائی کی بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا اور بھوک کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے اب فیرون بڑا پریشان ساری رات کا جاگہ ہوا صبح ہو گئی اور بچے نے دودھ نہیں پیا اب محل کے سارے لوگ ٹھکے ہوئے تھے کہ بچہ دودھ پیئے تو مسئلہ ختم ہو اور ہم سب لوگ آرام کریں سوئیں اب ایسے عالمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے غمی غم والے دل کے ساتھ کیونکہ وہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال چکی تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ اس وقت کے سال میں ہے تو ماں کا دل غمددہ تھا بڑی سیڈ اس نے آنکھ کھولی صبح کے وقت اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو گرہ نہ دیتے تو وہ روپ پڑتی اور سارا اس کا راز جو تھا وہ کھول جاتا ہم اگر اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ روپ پڑتی اور لوگوں کو پتا چل جاتا کہ اس کا بچہ ہے جو دریا سے ملائے تو اللہ نے اس کے دل کو گرہ دے دی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلایا وہ تقریباً پانچ چھ سال کی بچی تھی موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تھی اس کو کہا کہ بیٹی تم ذرا بادشاہ کے محل میں جا کر دیکھو کہ تمہارا بھائی کے سال میں ہے اور مجھے آ کر بتانا وہ لڑکی بھاگی بھاگی گئی بادشاہ کے محل میں اب جب وہاں گئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا تو جب اس نے دو چار کیس دیکھے تو اس نے فیرون کو کہا میں آپ کو ایسے اہل خانہ کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کی خیرخواہی بھی کریں گے تو فیرون کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے کھٹکا تو صحیح کہ یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے اس نے اس بچی کے سر کے بال پکڑ کے کہا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہہ لگی بادشاہ سلامت ہم آپ کی رہائے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ خیرخواہی نہیں کریں گے تو کون آپ کے ساتھ خیرخواہی کرے گا فیرون نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم بلاؤ جس کو بلاتی ہو لڑکی بھاگی ہوئی آئی امہ امہ چلو ہمارا بھائی دودھ نہیں پی رہا اور باقی عورتیں تو دودھ نہیں پلا پا رہیں آپ چلو آپ کا دودھ بھائی پی لے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور انہوں نے آکے جب اپنے بچے کو دودھ فیڈ کیا تو بچے نے فیڈ لے لی دودھ پینا شروع کر دیا اب جیسے ہی بچے نے دودھ پینا شروع کیا محل کے اندر شور بلند ہوا ایک عورت کا دودھ بچے نے قبول کر لیا اور مسئلہ حل ہو گیا اچھا فیرون تھکا ہوا تھا تو کہنے لگا اچھا بھائی جس عورت کا دودھ اس نے قبول کر لی ہے نا اس عورت کو جانے نہ دینا اور میں تو سونے جا رہا ہوں فیرون اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا اور بیٹا اپنی ماں کی گود میں پہنچ گیا صبح کے وقت جب فیرون فریش ہو کے اٹھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا ہم یہیں محل میں تمہارے لیے کمرے کے انتظام کر دیتے ہیں تم یہاں رہو اور ہمارے بچے کو دودھ پلاو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا اپنا گھانسلا اپنا کچھا ہو یا پکا مجھے تو گھر میں جو سکون ہے وہ یہاں محل میں سکون نہیں مل سکتا تو میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں آپ جانے آپ کا بچہ جانے اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلنے لگی نا گھر کی طرف تو فیرون کہنے لگا چاہ ایسا کرو اگر تم نے اپنے گھر ہی جا کے رہنے نا تو ہمارے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اس کو دودھ پلاتے رہنا اور مہینے کی تنخواہ میں تمہیں تمہارے گھر میں پہنچا دیا کروں گا اللہ قرآن بیر میں فرماتے ہیں فردد نہ ہو الہ امہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کا دل مغموم نہ ہو ولتعلم اور وہ جان لے انہ وعد اللہ حق کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو ایک عورت ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتی ہے اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کر کے دکھاتے ہیں ہم بھی اگر اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے تو اللہ اپنے وعدے ہماری زندگی میں سچ کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے افیسنوں سے وعدہ فرمایا تھا اے میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ کے جا تو رہے ہیں ہم آپ کو ان قریب واپس لوٹائیں گے اب یہ انہونی سی بات تھی کہ یا اللہ یہاں کے لوگ مجھے ٹھہرنے تو دیتے نہیں میں مجبور ہو کے بھاگ کے یہاں سے جا رہا ہوں چھپ کے جا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں میں تمہیں واپس لٹاؤں گا اور واقعی دیکھو چند سال کے بعد مکہ فتح ہوا اللہ فرماتے ہیں آپ کا رب آپ کو آپ کی ابتدا کی جگہ ہے واپس لٹائے گا اللہ نے واپس لٹا کے دکھا دیا کہ میں اپنے وعدوں کو ایسے پورا کرتا ہوں چنانچہ نبی اسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چھکا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ سب طریقہ اللہ کے لئے ہے جو ایک ہے انجزہ وعدہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا وحدم الاحضاب وحدہ اور تمام جماعتوں کو ایک اکیلے نے شکست عطا فرمائی تو اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے جب کوئی بندہ اس کے وعدوں پر بھروسہ کر لیتا ہے ہم بھی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا شروع کریں اور پھر اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے باتیں کیسے پوری ہوتی ہیں اللہ کیسے رزق دیتے ہیں کیسے عزتیں دیتے ہیں کیسے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں تو جو عالمِ ربانی ہوتا ہے اس کے دل میں شک کی بجائے یقین ہوتا ہے یہی چیز سعاوے کرام کے اندر بھی تھی کہ اللہ کے وعدوں پر ان کو بھروسہ تھا وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے مگر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے دیوار بن کر کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے حضرت دملانوں کے سامنے میں حضرت خالد نے ولی رضی اللہ تعالیٰ نو امیر علیہ کرتے ہیں اللہ کی شان وہ جہاں جس مہم پر جاتے ان کو کامیابی ہوتی جس مہم پر جاتے ان کو کامیابی ہوتی جب اروج پہ تھا نا ان کی فتوحات کا سلسلہ حضرت امیر علیہ نے ایک بندے کو رکہ دے کے بھیجا اور حضرت امیر علیہ کو فرمایا کہ یہ رکہ پڑھنے کے بعد تم امارت کے عوضے سے معذول ہو جاؤ گے اور یہ بندہ تمہاری وجہ امیر بن جائے گا اگر آپ عام سپاہی بن کر لڑنا چاہیں تو وہی نہیں اور اگر مشکل ہو تو آپ میرے پاس مدینہ آجائیں دو آپشن پہ ہیں چنانچہ وہ رکہ لے کر گئے حضرت خالد علیہ نے رکہ پڑھا اور اپنی امارت چھوڑ دی انہوں نے ایک بندہ فوج کا کمانڈر انچیف ہو اور فتوحات کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو رہا ہو اس حال میں اس کو معذول کیا جائے تو سوال ہوتا ہے کہ جی مجھے کس جرم کی سزا دی جاری ہے مجھے کیوں اتارا جا رہے ہیں مگر ان حضرات کے اندر تسلیم تھی انہوں نے بات کو مانا اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا ان کو امیر لسکر بنا دیا اور پھر اپنا فیلسل سنایا کہ میں واپس مدینہ نہیں جاؤں گا میں ایک عام سپاہی بن کر لسکر کے اندر لڑوں گا تو کسی نے حضرت خالد علیلہ نانو سے پوچھا کہ حضرت آپ اسی لسکر کے امیر تھے امیر لسکر تھے بغیر کسی خطا کے آپ کو معذول کر دیا گیا اور کسی اور کو امیر بنا دیا گیا اور آپ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو بھی قبول کر لیا تو آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو خالد علیلہ نانو نے جواب دیا کہ نہیں میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے کہ جب میں امیر لسکر تھا جس پروردگار کو راضی کرنے کے لئے لڑا آتا جب میں ایک عام سپاہی بن گیا تب بھی اسی پروردگار کو راضی کرنے کے لئے لڑا آتا تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کسی نے حضرت عمر اللہ نانو سے پوچھا کہ حضرت آپ نے امت کو ایک اتنے بڑے جرنیل سے محروم کر دیا ان کو امارہ سے اٹھا دیا تو حضرت عمر اللہ نے جواب دیا ہاں میں نے امت کو ایک جرنیل کی امارہ سے تو محروم کر دیا مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا اس نے کہا حضرت ایمان بچایا کیسے حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات کرنے شروع کر دی تھی کہ عمر جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے تو نظر ان کی عمر رلیانوں کی طرف آ گئی تھی اور ان پر نظر آ جانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی مدد رک جائے میں نے عمر کو ہٹا دیا فتح تو اب بھی ہوتی رہے گی اور اللہ کی مدد جو اتری ہوئی ہے وہ رکے گی نہیں تو ان کی نظر بھی اللہ کی مدد پر ہوتی تھی وعدوں پہ یقین تھا اور واقعی اللہ نے پھر اپنے وعدوں کو پورا کر دکھایا تو پانچ باتیں بتائی گئی کہ طبیعت میں حفظ کی وجہ زہد ہونا چاہیے دوسری بات جی عداوت کی وجہ طبیعت کے اندر ہم دردی ہونی چاہیے تیسری بات تکبر کی وجہ طبیعت میں آجزی ہونی چاہیے چوتھی بات ریاہ کی وجہ طبیعت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور آخری بات کے طبیعت میں شک کی وجہ یقین ہونا چاہیے آج اگر مدارس کے علمات علباء کے اندر یہ یقین پکا ہو جائے نا اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت دے کہ یہ بس بس کرنے لگ جائیں یہ برکت بھی عجیب چیز ہوتی ہے جنہیت بغوزی عبد کے پاس ایک بندہ آیا حضرت میں نے حج پہ جانے اور میں نے پاک خرچہ نہیں آئے انہوں نے جیب سے ایک چوندی نکالی اور اس بندے کو دی اچھا یہ حج کے خرچے کے لیے یوری طب سے لے جاؤ وہ بندہ بس کی سے باہر نکلا حج پہ جانے کے لیے تو ایک کافلے والے مل گئے سلام دعا کے بعد کافلے والے نے پوچھا بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا جی میں نے حج پہ جانے ہیں ان کا یار ایک آدمی نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا اور اس کا اونٹ خالی جا رہا ہے اگر آپ چاہو تو ہماری دعوت قبول کرو ہم آپ کو سواری بھی دیں گے کھانا پینہ بھی دیں گے ہمارے ساتھ حج کر لینا چنانچہ وہ بندہ اس اونٹ پہ بیٹھ گیا اس کو صبح شام پکا پکایا کھانا بھی ملتا اور وہ جا کے اس نے حج کیا اور حج کے بعد پھر کافلے والوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آؤ تو ہم تمہیں اسی جگہ پر اتار دیں گے چنانچہ انہوں نے آ کر اس کو بستی پر اتارا اور اس بندے کا پورے سفر میں ایک پیسہ بھی خرق نہیں ہوا اس نے سوچا کہ میں جنید وغدادی کے پاس جا کے ان کو اطلاع دے دے دوں کہ میں واپس آیا ہوں چنانچہ جنید وغدادی نے انہوں کے پاس آیا حضرت میں حج کر کے آ گیا ہوں لیکن حج کا تو ایسا معاملہ بنا کہ اللہ نے مجھے مہمان منا کر جاتے ہوئے بھی رکھا اور مہمان منا کر آتے ہوئے بھی رکھا میرا ایک پیسہ بھی خرق نہیں ہوا جب اس نکانہ میرا ایک پیسہ بھی خرق نہیں ہوا تو جنید وغدادی نے فرمایا اچھا میری جون نہیں واپس کرنا فرمایا کہ اس میں برکت اللہ نے ایسی رکھی تھی کہ بغیر خرق کی ہے اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا یہ مدارس کے علمات العباء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے ان کو پیسے خط کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے عزت کے ساتھ پورا کر دیتا ہے تو طبیعت کے اندر شک کی وجہ ہے یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین میں اضافہ فرمائے اور ہمیں کامل یقین کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حضرت حجاب سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور ایک نفاظ بھی کرنا چاہوں گا نفاظ تو یہ کہ احواق ماشاءاللہ فاتین کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی جس سے رازے کے ساتھ اور تین حضرت نے اپنے جائے کی تھی کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضرت سے اندر باز کرتے ہیں کہ وہ توبہ کلمات پڑھا دیں اور آپ سب حضرات جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وہ اسے اس میں اضافت ہو جائیں گے یہ امت اور زمانہ تیزی سے قیامت کی طرف جا رہا ہے اور جیسا کہ حادثیں عمارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ جللہ شاند کر کے قیامت میں علماء صلحہ کو اٹھا لیں گے اور تیزی سے علماء صلحہ اٹھتے چلے جائیں ہمارے زمانے کے اندر حضرت جلالت برکاتم والعالیہ کی شخصیت یہ ہمارے لئے اس قدر قیمتی ہے اس قدر قیمتی ہے کہ الفاظ نہیں کہ بیان کر سکوں گے اس حادث کا یہ واقعہ ایک دو منٹ میں سنا کر پھر کلمات پڑھاتے ہیں کل کی بات ہے کہ ایک تعلیم جو کہ اس حادث سے پڑھتے ہیں اور وہ نے آ کر یہ واقعہ مجھے اپنا سنایا مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت کا بیان کا موضوع یہ ہوگا اس حادث کو بالکل نہیں پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک انٹرلنک ہو گیا تو وہ تعلیم جو کہ جرابیں پڑھتے ہیں اور شیسر نے زاکشین ہے ماشا اللہ اور بڑے بابندی سے اسکار کرتے ہیں لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے نام نہیں رہی میں جو سو بیٹھے بھی میں مجھے پڑھتے ہیں وہ بات ہے کہ میں چند دن پہرے میں مراکبہ تھا اور مراکبہ کر رہا تھا اور میں نے مراکبہ کے اندر میں سیدنا اولا صدیت وضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو میں نے سیدنا اولا صدیت وضی اللہ تعالیٰ نے مراکبہ نے مجھ سے کہا کہ کچھ پوچھو تو وہ ساتھی کہہ لگے کہ میں نے پہرے تو کہا کہ کیا پوچھوں لیکن میں شیان رکھتے آیا پھر انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے سسرے پہ اور حضرت پہ بہت مضبوط پہ علاق ہے لیکن پھر بھی بے اختیار خیال آیا کہ پوچھوں کہ سیدنا اولا صدیت وضی اللہ تعالیٰ نے مراکبہ میں میں کہ آپ حضرت شیخ هو مولدنو سکر 어�تائم ورمانر حضرت دامن ورما دتہم ورمانر حالیٰ کے وارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ ساتھی کوئی کہ میں نے زیودان سے پوچھا کہ آپ حضرت شیخ هو مولدنو سکرار منہ ورمانر فرمانر حضرت دامن ورماًر حالیٰ کے وارے میں کیا کہتے ہیں تو اس ساتھی Icelandائن کوئی ساتھی میری اغرب بہتہ بھی نہیں اور یہ کل کے آبات کی ہے میںبراما جو رسنایا تو سیدنا اللہ کا صدیق وضعی اللہ تعالیٰ مراترے میں یہ الفاظ اشارت فرمائے کہ شعب ذرفتار اللہ کے ہیں اور اللہ شعب ذرفتار میں ذرفات کرتا ہوں بیت کا جمعہ پر چند دو داری چند دو دارت آگے آگے جائیں واقعی الفاظ پڑھ لیں گے یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے 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 پٹھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے و صفاتہ و قبلتو جمیع احکام اکرارم باللشانی و تصدیقم بالقلب اشہد اللہ الہ اشہد اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول و رسول استغفر اللہ ربی من کل زم و اتوب الی برحمت یا ارحم الراحم ان کلمات کو پڑھنے سے سلسلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں ان کو بغیتی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منبر کرمائیں گے ایک ایس او مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ دروش شریف شام پڑھنا تیسرا ہے ایک پارہ قرآن ریز کی چلاوت روزان نہ کرنا اور چوتھے ہے چلتے فیرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا دست وقار دل ویان ہاتھ کا مقاجی مشہول اور دل اللہ تعالی کی یاد بھی مشہول اور پانچی چیز ہے مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لا لگا کے بیٹھیں اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ دس درویٹ کا یہ مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ کو خود اس کی حرارت محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اب دعا سے پہلے تھوڑی دل کے ساتھ موسیقی 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 اللہ ہمیں اپنا بنا لیجے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجے اللہ زندگی گزر گئی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ ابھی تک کلمہ کا سرور نہیں آیا اللہ اپنی رحمت سے کلمہ کا سرور عطا فرمہ اپنے نام کی حلاوت عطا فرمہ لفظ اللہ کے مٹھاسم عطا فرمہ اللہ اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمہ کیا اِلَحَ الْعَلَبِينَ ہمارے گناہوں کو معاد فرمہ اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرمہ شریف کے شر سے محفوظ فرمہ پورا چہنے والوں کی گرہی سے محفوظ فرمہ دوستے کے اندھ میں دشمنی کرنے والوں کو محفوظ فرمہ اللہ ہمارے سندگیوں میں برکتیں عطا فرمہ بھروں میں برکتیں عطا فرمہ اعمال میں برکتیں عطا فرمہ صحت اور حافظ میں برکتیں عطا فرمہ میں قریب قدم قدم پر بردتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمہ اللہ ہماری اولادوں کی فعلت فرمان موبائل اور انٹرنیٹ کے جائد استعمال تک محبوظ رہنے کی توفیق پر آ فرمان اللہ قیام کے لئے کرو رو لو موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے لئے سے جہنم میں جا سکتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محبوظ فرمان اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمان یا الہ العالمین اپنے در سے لگائے رکھنا اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا یا اللہ ایک لفعہ کے لئے کبھی کسی غیر کا محتاج لکھنا یا اللہ ایک لفعہ کے لئے کبھی کسی غیر کا محتاج لکھنا قبی کریم ہماری دعاوں کو قبول فرمان اللہ جساحب اولاد نہیں ان کی اولادوں کو انٹرکار فرمان والدین کی آنکھوں کو اٹھنٹک بنا کوئی تقیوں کا امام بنا اللہ اولاد کو کشیع عطا فرمان اولاد کے غموں سے محبوظ فرمان قبی کریم جن کی اولاد جوان ہو چکی قدر دان اشتر عطا فرمان والدین کیلئے فرائد نبھانے آسان فرمان قبی کریم جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنے رحمت سے انہیں نیک رینہ صالح اولاد عطا فرمان اللہ جو اپنے اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشک وارث دبا جی زندگیہ نصیب فرمان اللہ میں تحمل مزاجی کی توفیم عطا فرمان اللہ تحمل مزاجی عطا فرمان یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تحمل مزاجی والی سنت کو بھی سنت سمجھ کر اپنانے کی توفیم عطا فرمان یا اللہ کو درگزر والی سنت بھی عطا فرمان یا اسے کو معاف کرنے والی سنت بھی عطا فرمان اللہ سینوں کو وسط وسط عطا فرمان اے کریم عطا حقوق مانگنے کے بجائے عدا کرنے کا شور اس کی توفیم عطا فرمان کبھی کریم ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرمان یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراہ اور بابر کے رعطا فرمان حرام و مشتبہ سے محفوظ فرمان کبھی کریم جو مخروض ہیں قردوں کے ذائلی کے آسان اسباہ پیدا فرمان ہم پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرمان اللہ تو بیمار ہیں شفائی کامل عادلہ مستویر رعطا فرمان کبھی کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمان یا الہ العالمین اس نسبت کی لازل رکھنے کی توفیق عطا فرمان اللہ مصد کے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نفوندی نون مرکات اور عالی کی زندگی میں برکتیں عطا فرمان حضرت جی کو شفائی کامل عادلہ مستویر رعطا فرمان ہم تمام قسم کی آسانیہ اور برکتوں میں مزید برکتیں عطا فرمان مزید عافیت نصیب فرمان اللہ حق تہن کی حفاظت اور عافیت والا معاملہ فرمان اللہ جان طاہر دار النوم فاؤنڈیشن کا یہ پروگرام اللہ ان کو بھی قبول فرمان احمد صاحب کو ان کی نسلوں کو ان کے ساتھیوں کو قبول فرمان اللہ انتظارے کو دن دگنی را چھوڑنی ترقی نصیب فرمان جتنا انہوں نے سوچا کہ حضرت کے آرے سے دعاوں سے جو کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اللہ اس سے بھی بڑھ کر گمان سے بڑھ کر عطا فرمان کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمان یا الہ العالمین بہت سارے لوگ دعاوں کا کہتے رہتے ہیں اللہ جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا جو کہنا جاتے ہیں نیکہ ہے بھائی اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم کے لئے دعائی کرتے رہا کریں ابھی قریم سب کے لئے خیر کے فیصلے فرمان اللہ ہم کو رحمت کی نظر فرمان